آدم امین چودری پرامیر پور کی یہ چور ہے چور رہے گا نہ اس نے پہلے کسی کو دیا نہ اب یہ کسی کو دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج میں دوبارہ سے بات کروں گا آل پاکستان پروجیکٹس کے مالک آدم امین چودری پر اور جو ایک کور کمپنی آئی ہے آل منی ٹیم ای ایم ٹی کے ندیم رن دعویٰ کے اوپر اس کے علاوہ پروگرام میں آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آدم امین چودری کل ایک جگہ پر میٹنگ کرنے جا رہا ہے اور اس نے کچھ مخصوص لوگوں کو وہاں بھی بلایا تاکہ نیا لولی پاپ ان کو دیا جا سکے اور جتنا جلدی ہو سکے ٹائم گین کیا جائے ایک تو اس کے اوپر بات کریں گے پھر کل آدم امین چودری نے ایک ویڈیو بنائی اس ویڈیو میں فخر زمان کے مطلق کچھ بتایا گیا کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انسان جب اندر سے دکھتا ہے تو اس کے موز سے سچ نکل جاتا ہے کل آدم امین چودری نے بھی بہت کھری کھری اور سچی سچی باتیں کی ایسے شخص نے کراچی سے عوام کے پیسوں سے شادی کی ہے اب وہ اسلامباد میں عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ یہ تیم بے سہارا جو اس کے لوگ تھے جو یعنی کہ اس کی ٹیم کے نیچے تھے وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں وہ اپنی عیاشی کی زندگی میں مگن ہے دوسرا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آل پاکستان پروجیکٹس کے جتنے بھی کمیشن ایجنٹ ہیں ان کو بحریہ ٹاؤن سیوک سینٹر میں بھلایا گیا ہے اور کل وہیں پہ ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس کو چیئر کریں گے آل پاکستان پروجیکٹس کے مالک آدم امین چودری اور اس میٹنگ میں کیا کہا جائے گا میں پہلے سے آپ کو بتا دیتا ہوں اس میٹنگ میں آپ کو نیا لالی پاپ دیا جائے گا تاکہ جو کمیشن ایجنٹ ہیں وہ جو آل پاکستان پروجیکٹس کے غریب ممبران ہیں ان کو چپ کروا سکیں اور ان کو کہیں کہ وہ نیب میں مجھے پھر آدم امین چودری نے ایک ویڈیو بنائی اس نے یہ کہا جی دعویٰ کیا کہ بہت جلد نیب کے دائر اختیار سے اس کا کیس نکل جائے گا جبکہ جو نیب کا نیا قانون بنایا گیا ہے بسکلی وہ قانون تو سیاسی لوگوں نے اپنے آپ کو این اور او ٹو دیا ہے لیکن وہ قانون اس میں سو سے زائد جو اپلیکیشنز ہیں اس کیس کو نیب کے در اختیار میں رکھا گیا اور آدم امین چودری کے خلاف تو سینکڑوں اپلیکیشنز ہیں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ اب آدم امین چودری کیونکہ دیکھیں ہماری نظر تو ٹھیک ٹھاک ہے ہم نے جہاں پہ بھی دیکھنا ہے جنرلسٹ کی تو آپ کو پتہ ہے چار آنکھیں ہوتی ہیں کان اس نے کھلے رکھنے ہوتے ہیں آدم امین چودری پہلے بغیر ٹیبل کی ویڈیو بناتا تھا کیونکہ جب وہ موف کرتا تھا تو اس سے بہ خوبی اندادہ لگایا جا سکتا تھا کہ آیا اس کو بلٹس لگی بھی ہیں کہ نہیں کل اس سے جو ویڈیو بنائی وہ ٹیبل اس نے آگے رکھا تاں کہ محسوس نہ ہو سکے کسی کو بھی کہ اس کو بلٹس لگی ہیں یا نہیں وہ موف کر سکتا ہے یا نہیں خیر یہ تو چلے آگے کی باتیں ہیں لیکن آپ کو ایک اور بات بتاؤ کہ آدم امین چودری کو پاکستان میں مطارف کرانے جمال خان تھا جو کمیشن ایجنٹ ہے وہ بھی کوئی دودھ کا دلہ نہیں ہے اس نے ماضی میں بھی کنی کمپنیوں میں رہا اس نے سکیم وغیرہ کیے لیکن اب دیکھ لیں کہ آدم امین چودری نے اس شخص کے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی جس نے اس کو اس مارکیٹ میں مطارف کروایا اس سے پہلے ایٹی آئی ایس تھی اس میں آدم امین چودری نے جساں کا فراڈ کیا وہ آپ کے سامنے ہے آپ یوٹیوب کے اوپر سرچ بھی کر سکتے ہیں لیکن کل کی ویڈیو کی طرف آنگا کل کی ویڈیو آدم امین چودری نے خود ثابت کر دیا ہے کہ اس نے کتنے عرب رویہ پاکستانی عوام سے لوٹا ہے یہ وائس نوٹ یا نہیں کہ اس کی ویڈیو کا جو کلپ ہے کوئی ابحام نہ رہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں ہم تو آدم امین چودری کے الفاظ آپ کو سنا رہے ہیں کہ آدم امین چودری نے کیا کہا پھر ای ایم ٹی کے اوپر بات کریں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ بی فور یو والوں نے نیا چورن بیچنا شروع کر دیا ہے اور راجہ ریاض مختلف گروپس میں وائس نوٹس کر رہے ہیں جو ہمارے تک پہنچ رہے ہیں کہ آپ صبر کر جائیں آپ کو خوشخبری سنائیں گے جولائی خوشخبریوں کا مہینہ ہے خیر انہوں نے ہے تو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے بی فور یو کے غریب ممران کو یہ آدم امین چودری کیا فرما رہے ہیں ذرا سنیے تاں کہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آدم امین چودری نے پاکستانی عوام سے کتنے ارب روپے لوٹے ہیں ہوں گا فخر زمان پہ جو لے کے گھوم رہا ہے کہ جی ایسا ہے ویسا ہے ہمارے اخلاف کر رہا ہے دیکھیں سمبل بات ہے اس کا ایڈی نمبر ایٹ زیرو اب یہی میں میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایڈی نمبر ایٹ زیرو ہے یہ آدم امین چودری جھوٹ بول رہا ہے یہ ایڈی ایٹ زیرو کمپنی کی تھی اس کو فیصل ایو بنگش رن کر رہا تھا مزید کیا فرما رہے ہیں جو کہتے تھے کہ پاکستان ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے وہ ذرا سنیے ایک روپیہ بھی نہیں لگایا جس پہ وہ کما چکا ہے اٹھائیس ہزار انتیس ہزار ڈالر یعنی کہ سنتالیس اٹھالیس لاکھ رپیہ پاکستانی بونس سے صرف کما چکا ہے نائن زیرو ایڈی پہ تین ہزار ڈالر لگایا وہ بھی پن اکاؤنٹ تھا بار میں اس نے لکھوایا یعنی کہ زیرو پیسہ لگا ہوئے اس آئیڈی پہ اس نے چھتالیس ہزار ڈالر کمایا ہے جو سیمنٹی تری لیک بنتا ہے ٹو تری زیرو پہ زیرو پیسہ لگایا ہے بارہ ہزار ڈالر کمایا یعنی کہ بیس لاکھ کمایا ہے ون زیرو ون ون میں اس کا تین ہزار ڈالر لگا ہے اور اس پہ اس نے انیس ہزار ڈالر یعنی کہ کتیس بتیس لاکھ رپیہ کمایا ہے اور بھی ملٹی پہ یہ دو آئیڈیز وہ ہیں جو اس نے اپنے نام سے لگائی ہیں باقی ڈیفرنٹ نام سے بھی لگائی ہیں جن کا ڈیٹا سب کا ہے اور میں پبلک بہت جلد انشاءاللہ کر بھی دوں گا جب مجھے ضرور پڑی فخر زمان کی تو میں نے آپ کو ورڈی بتا دیا ہے کم سے کم چھ سات کروڑ کا وہی سسٹم سے کما چکا ہے اپنے بھائیوں کے نام سے بھی باقیوں کے نام سے ناظرین یہ آپ نے سنا آدم عمین چودری خود کہہ رہا ہے کہ فخر زمان جو ہے فخر زمان چھے سے سات کروڑ پہ وہ کما چکا ہے اب یہاں بھی بات یہ ہے کہ چھ سو سات کروڑ چھے سے سات کروڑ پہ اگر فخر زمان کما چکا ہے تو پھر آپ یہ اندادہ کرنے کہ آدم عمین چودری نے کتنے عرب عرب کی سرمایہ کاری کی ہوگی عوام سے پیسے اٹھائیں ہوں گے اگر ٹین پرسنٹ دیتا ہے فائف پرسنٹ دیتا ہے آپ خود اندادہ رکھا لیں ون پرسنٹ دیتا ہے تو یہ کتنے عرب عرب بنتا ہے جو صرف ایک شخص جس کا نام فخر زمان ہے کہ آدم عمین چودری کے اپنے الفاظ ہیں چھے سے سات کروڑ بیا اس نے لیا ہے پھر اسی نمبر آئی ڈی کا یہ جھوٹ بور رہے ہیں اسی نمبر آئی ڈی تو ہے یہ فیصلی بنگش کے نام پھر ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ کل جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے وہ میٹنگ بھی ایک انارکلی ہوتل ہے یہ وہ ہوتل ہے انارکلی بیریہ ٹاؤن سیوک سینٹر میں کہ یہاں پہ کمیشن ایجنڈو کی لڑائیاں بھی ہو چکی ہیں اور اس کے سامنے ہی جو نوید الملک ہے انہوں نے ایک دفتر بنایا ہوا ہے اور اس دفتر کا نام ہے موسٹلی کینگ چوائیس ایم کے ٹی ایم کے سی موسٹلی کینگ چوائیس کی بیک فوٹ پہ جو یعنی کے بیہائنڈ جو ہے وہ آدم عمین چوہدری ہے اس کے فرنٹ پہ فیصل یو بنگش کھیل رہے ہیں اور نوید الملک صاحب کھیل رہے ہیں پھر آپ کو اس سے ہم نے بتایا کہ کراچی سے ایک شادی کی گئی ہے یشی کی زندگی اسلام آباد میں گزاری جا رہی ہے وہ پیسہ کس کا تھا عوام کا کیونکہ عوام کے پیسوں پہ یہ جو اس طرح کے مالک ہوتے ہیں جنہوں نے لوٹنا ہوتا ہے وہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اب اس کے ارازے کہ آدم عمین چوہدری خود دعویٰ کرتا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے ہم اس کی پن پوائنٹ کے اوپر گئے کیپی مال کے آپوزٹ وہ پلازہ جو بنایا جا رہا ہے وہ کس کے پیسوں کا ہے اگر آدم عمین چوہدری اتنا ہی سنسیر ہوتا وہ پلازہ بنانے کے بجائے کہتا کہ یار میں غریب لوگوں کو ان کا کیپٹل واپس کرو لیکن آپ دیکھ لیں کہ ایم کے سی ایک اور نیا ڈراما پھر اس کے ساتھ ساتھ ایم ٹی آل منی ٹیم جو ندیم رندوہ صاحب چلا رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک اور نیا ڈراما کھلا جا رہا ہے اور کل میٹنگ میں آدم عمین چوہدری دوبارہ نیا لولی پاپ دے گا جسنا جمال خان خود کہہ چکے کہ آدم عمین چوہدری چور ہے یہ میرے الفاظ نہیں ہے یہ چور ہے چور رہے گا نہ اس نے پہلے کسی کو دیا نہ اب یہ کسی کو جمال خان یہ وہ جمال خان ہے جس نے پاکستان میں آدم عمین چوہدری کو مطارف کروایا تھا جمال خان خود بھی دودھ کا دولاوہ نہیں ہے وہ اور بھی کمپنیوں کے ہی کو بلیک میل کر چکا فریق ایکاؤنٹ بھی لے چکا لیکن اس کے موہ سے سچ تو نکل گیا جسنا آج آدم عمین چوہدری کے موہ سے سچ نکل گیا کل جو میٹنگ ہوگی اس میں کیا ہوگا جو نیا لولی پاپ ہے میں نے آپ کو بتا دیا مزید اور چیزیں جو عمین چوہدری کہتا ہے کہ بہت جلدہ ہم نیپ کے طرح اختیارہ سے نکل جائیں گے ہم نے ہائی کورٹ میں کچھ پٹیشن موو کیا وہ کیا پٹیشن ہے وہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی تو ہم آپ سے ڈسکس بھی کریں گے آپ کو بتائیں گے بھی کل کے پروگرام میں کچھ اور چیزیں فیصلی و بنگش کی نوید الملک کی آدم عمین چوہدری کی آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ آدم عمین چوہدری ہر کمیشن ایجنڈ کو ٹیشو بیپر کی طرح استعمال کر کے اس کو پھینک رہے اور یہ آپ کے سامنے ہے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر انسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ